کرونا سے بچاؤ کے پیش نظر کاروباری سرگرمیہ تین روز کے لیے بند کر دی گئیں لوگوں کی نکلو حرکت روکنے کے لیے کنٹیننس کی مدد سے راستے بھی بند کر دی گئے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر سندھ کے بعد پنجاب میں بھی جمعہ سے اتوار تک تین روزہ لوگ ڈاؤن ہو گیا اور لوگ ڈاؤن میں سختی پر عمل درامت کے لیے راستوں کو کنٹیننس لگا کر بند کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب کے علامیے کے مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران صرف جنرل سٹورز، کریانہ سٹورز، بیکری، دودھ دہی، گوشت، سبزی اور پھلوں کی دکانیں صبح نو سے شام پانچ بٹے تک کھولی رہیں گی اس کے علاوہ گاڑیوں کے سپیر پارٹس، پنکچر، پیٹرول پمس اور ہوم ڈیلیوری ہوٹلز کھولے رہیں گے کوری سرویسز، پک اینڈ روپ اور گاڑیوں کی عام دورپ فی جاری رہے گی ادھر سندھ بھر میں تین روزہ محفوظ دن کا آغاز ہو گیا جس کے تحت صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن کے باعث تمام تجارتی سرگرمیاں بند ہیں جبکہ سبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شانے جمعے کے روز دوپہیں تین بجے تک میڈیکل سٹورز، دودھ، بیکری، کریانہ، سبزی اور پھلوں کی دکانیں بھی بند رکھنے کا اعلان کیا اس کے علاوہ شہریوں کو نکلو حرکت کی بھی اجازت نہیں ہوگی دوسری جانب وفاقی دار الحکومت اسلام آباد بھی آج سے اگلے تین روز کے لیے بند ہے تاہم اشیاء ضروریہ کی دکانوں کو شام پانچ بجے اور میڈیکل سٹورز کو چوبیس گھنٹے کھولے رکھنے کی اجازت ہے ذل انتظامیہ کے مطابق حکومت کی جانت سے جاری ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت جکینی بنایا جائے گا